دیندار ملغا اور عدب سے بند کر رہوں گی اور جامعہ اسوا کے علبات کی طرح دین کی تبلیغ کروں گی اور برائیوں کے خلاف جہاد کروں گی عورتوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کی ہے یعنی کہ ہر طرح سے کھانے کا پانی کا چائے کا میری کینسر کی دوائیوں کا ہر طرح کا میرا خیال رکھا ہے عورتوں نے مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں دی میری بہو اور بیٹی ان کے قبضے میں تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا اگر آپ نے کوئی ایسا بیان دیا کہ ہم نے آپ کو زبردستی وہاں سے گھر سے اٹھایا ہے تو آپ کی بہو بیٹی کی خیر نہیں ہوگی ان کی آنکھوں پر پٹییں باندھی نہیں تھیں اور ان کو الگ الگ کمروں میں بند کیا ہوا تھا اس لیے میں نے جو انہوں نے علامہ مانے مجھے لکھ کے دیا کہ تم نے یہ بس کہہ کے سنانا ہے اور تم نے جامعہ حسویہ کے عورتوں کے ساتھ مل کے تبلیغیں بھی کرنی ہے اور کام بھی کرنا ہے تو مجھ پہ یہ پریشر تھا میں کیسے وہاں بیان کرنا ان کی بات نہ مانتی وہ لیٹر دیا تھا جب میں نے مجھے لیٹر پکڑا اور میں نے وہ پڑھ کے سنایا تھا وہاں سے میڈیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ لیٹر پڑھ کے سنا رہی ہیں تو یہ ان کو لکھ کے دیا گیا ہے طالبات جو ہیں وہ صرف اس خاتون کے مسئلے میں گئی ہیں چونکہ وہاں معاملہ خاتون کا تھا تو خاتون کے معاملے میں جو ہے وہ طالبات جو ہیں عورتیں نہیں اندر آئیں کمرے میں آدمی آئے اس نے میرے اپنے ہسپنٹ کو موبائل فون کر رہی تھی کہ جلدی باہر سے آوازیں آ رہی ہیں اس آدمی میرا ہاتھ زور سے پکڑا ہے موبائل بیٹھ کے لیچے گئی ہے اس آدمی میرا ہاتھ پکڑا ہے باہر دروازے سے کھینچ ہے ٹھیک ہے یہ تو اگلی جب عورتیں ساتھ آئی ہیں تب وہاں آدمی نے مجھے کیسے ہاتھ لگائے باہر نکالا ہے اس کے بعد عورتوں نے پکڑا ہے اس کے بعد یہ نرمانہ شروع کیا ہے اور ایسے میں ملک کے نام نحات جمہوریت پسند روشن خیال اعتدال پسند سیکلر جماعتوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کرنی اور اعتدال پسند اکثریت مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں سے ذہنی یرغمال بنا دی گئی تو ایسے میں ملک کی روشن خیال اعتدال پسند متوسط طبقے کی آخری امید گلتاف حسین اور متحدہ قومی مومنٹ نے اس قومی بے بسیر اور بے کرسی کے جال کو توڑ کر نام نحات جنڈا بردار کلاشن کوفی نفاظ شریعت کا مقابلہ عوامی تعاید و حمایت سے کرنے کا اعلان کیا اور جس کے نتیجے میں پندرہ اپریل دو ہزار ساتھ کو ایمیجنا روٹ کراچی پر گرومندر سے طبط سینٹر تک ایک شاندار عوامی ریلی کا نقاط کیا گیا بیالیس ڈگری سینٹیگریڈ کی شدید گرنی حپس اور گھٹن بھی اس روامی طاقت کے سامنے سرنگوں ہو گئے موسیقی 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 پاکستان سمیت دنیا بر کے میڈیا نے اسے تاریخ پاکستان کی سب سے بڑی ریلی قرار دیا موسیقی جس میں کراچی سمیت سندھ کے دیگر اصلہ سے لاکھوں افراد نے شرکت کر کے نا صرف الطاف حسین اور ایمکی ایم پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا بلکہ ملک پر مسلط کی جانے والی مذہبی جنونیا اور انتہا پسندانہ شریعت کو یکسر مسترد کر دیا موسیقی 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 ریلی میں بھوڑھوں نوجوانوں بچوں خواتین تلبہ بھوکلا ڈاکٹرز شو بزنس اور مختلف مقادب فکر کے علماء انسانی حقوق کی تنظیموں انجیوز غرص تمام شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد میں بڑی تعداد میں شکت کی تمام مقادب فکر کے علماء نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اس ڈنڈا بردار کلاشن کوفی شریعت کو غیر اسلامی قرار دیا اور علطاق حسین کو اپنی حمایت کا یقین دلایا علماء نے عوام کو اتحاد بین المسلمین اور اتفاق بین المذاہب کی تلقین کرتے ہوئے مشترکہ طور پر غصب کی جگہ پر مساجد اور مدارش کی تعمیر کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے فتوہ جاری تھی یہ علماء سب ہاتھ اٹھا کر اس فتوے کی تائید کریں گے کہ ایسی جگہ پر کہ جو غصب کر کے حاصل کی گئی ہو وہاں پر نماز پڑھنا حرام ہے باطل ہے باطل ہے ایم کی ایم کے قائد الطاف حسین نے اسریلی سے اپنے یادگار خطاب میں قرآنی استدلال اور احادیث کے مستند حوالوں سے اسٹنڈا بردار کلاشنک کوفی شریعت کے نفاظ کو غیر قانونی غیر آئینی غیر شرع غیر اسلامی غیر اخلاقی اور غیر انسانی ثابت کیا اور عوام کو خبردار کیا کہ یہ اسلام اور پاکستان کو بدنام اور پرباد کرنے کی سازش ہے مزلوموں کا ساتھی ہے ہلتا پہتے ساتھی مزلوموں کا ساتھی ہے ہلتا پہتے جو ظلم سے گھٹ کر لڑتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ہر مشکل سے جو ہس ہس کر تکرانے والا ہے تکرانے والا ہے ساتھی ساتھی مزلوموں کا ساتھی ہے ہلتا پہتے ہلتا پہتے ہلتا پہتے دنیا پھر کی نظروں میں اسلام کو بدنام کرنے والے افراد کے کل افراد کے خلاف ہے جو مذہب کی دین اسلام کی شکل تو صرف پاکستان بلکہ دنیا پھر پہ دگاڑ کر پیش کر رہی ہیں اسلام کو دین اسلام کو بدنام کر رہی ہیں سکرانے والا ہے 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 کہ صرف میرا فقہ چلے گا تیرا فقہ نہیں چلے گا اور جو میرا فقہ نہیں مانے گا اس کو میں گھنڈے سے ماروں گا تجوار سے اس کا سر قلب کروں گا کسی اس فقہ کے امام یا اس کے مندے والوں نے ایسا تاریخ میں کبھی کیا یہ بتانا چاہتا ہو اسلام نے ہر برد کو مکمل بذبی آزادی دی قرآن مجید میں واضح ارشاد لیکن دینوں کے لئے دین تمہارے دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے میرے لئے ہم اسلامی تعالیمات آج آدم